مرد آباد مرد آباد نوشکار دیب میرا نام ہے بھارٹ ٹی بی آپ دیکھ رہے ہیں ایک بار پھر سے کسانوں کا وہ اندولر جس میں کسان مانگ کر رہے ہیں سرکار سے کہ ہماری بات مانی جائے اور ان تینوں بلو کو باپس لیا جائے تو میباد کیسے پیچھے رہ سکتا ہے آپ کو لے کر کے چلتے ہیں میباد کے ہیٹ کوارٹر نوہو زہاج کانگریس کے نیتا چودری آپتاب احمد کی نیترت میں کسانوں نے پردرسن کیا اور سرکار تک اپنی آواز پہنچانے کی کوسس کی کہ ان تینوں بھی لوگ کو باپس لیا جائے جی ہاں یہ تصویریں نوہو کی ہیں جہاں چودری آپتاب احمد کی نیترت میں کسانوں نے پردرسن کیا اور سرکار کے سامنے ان کھیتی کرنے والے کسانوں کا جو درد ہے اس کو پہنچانے کی کوسس کی خیر بڑا سبال ہے کانگریس کے نیتا بول رہے ہیں کہ ہم چار مہینے سے لگاتار پردرسن کر رہے ہیں اور مانگ کر رہے ہیں کہ سرکار ان کالے کانونوں کو واپس لے برنہ یہ پردرسن چلتا رہے گا اب میباد کے لوگ بھی جڑ گئے ہیں میباد کے لوگ جم کر پردرسن کر رہے ہیں سرکار کے خلاف اور سرکار سے مانگ کر رہے ہیں کہ کسانوں کا حق ان کو دیا جائے اور ان تینوں بلو کو باپس لیا جائے یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں نوہو میں چودری آبتاب احمد نے پردرسن کے بعد کیا کہا سیدھے آپ کو سنواتے ہیں پچھلے چار مہینوں سے جب سے یہ پہلے پارلیمنٹ میں اور راجعہ صفحہ میں لوگ صفحہ میں جب آیا تھا بل تبی سے بہت کے راشتر کانگریسیر کا بیروت کر دی ان کالے کانونوں کا اور یہ کسانوں کے حط میں نہیں ہیں ان کے بینا مشورے کے آپ نے یہ کالے کانون جو تھوپے ہیں ان کا پہلے دن سے بیروت کرنا ہے لیکن لوگتنطر کی ہتیا کر کے اور دھکا شاہی کر کے انہوں نے بلتو پاس کرا لیے لوگ صفحہ میں اور راجعہ صفحہ میں اور وپکش کی آواز کو دبائے لیکن آج کسان سڑکوں پر اٹھ کھڑا ہے اور کروڑوں کسان جو ہے اپنی آواز کو بلند کر رہا ہے ان کرشی کانونوں کے خلاف اور ہم کانگریس کے کارے کرتا شانہ بشانہ ہر ایک جگہ اپنی آواز کو کسانوں کے آواز کو مجبوطی دینے کے لیے اٹھا رہے ہیں اور آج بھی یہ پردرشن اسی کا نتیجہ ہے اور آگے چل کے جو بھی کسان نیتا ہمارے کسان یونین جو فیصلہ لیں گے ہم ان کے ساتھ مل کے اس لڑائی کو جہاں تک پوری طریقے سے جب تک کرشی کالے کانون رد نہیں کرتے ریپیل نہیں کرے گی کہ اندر کی بیجے پی سرکار جب تک ہم پوری طریقے سے اس سنگرش کو جاری رکھیں گے پوری طریقے سے اپنے کسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے ساتھ پورے ان کے جب تک سرکشت نہیں ہوں گے جب تک ہم کھڑے ہیں